آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا پلیز گالیاں دینا بند کر دیجئے پلیز کچھ بھی برا لکھنا بند کر دیجئے کسی کے بارے میں بھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے بینہ ثبوت کے کسی کے اوپر بھی گالی دینا یا بولنا جو ہوتا ہے وہ بے وکوفی اور ہم لوگ ہلکے نظر آتے ہیں پلیز ہم لوگوں کو ہلکا مت بنائیے آپ کی یہ باتیں ہمارے کیس کو لقصان پہنچائیں گی دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایکٹرز ایسے ہیں جو میں نے پیشلی بار بہت سارے بڑے بڑے سٹارز کا نام لیا تھا ان میں سے ایک خاص طور پر ایسا آدمی ہے جسے سشانت کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا تھا جسے راملیلا ملے جسے بے فکرے ملی وہ ہے رنویر سنگھ رنویر سنگھ کا میں بہت بڑا فان ہوں رنویر آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنے کی ہمت کر پا رہا ہوں کہ آپ بھائی اتنا انٹرٹین کرتے ہو جب بھی کسی کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھایا آپ بیچ میں گھوس جاتے ہو آپ لائم لائٹ دوسروں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہو آپ انٹرٹین کرتے ہو کوئی بری نیت سے آپ نہیں کرتے ہو لیکن میرا پوینٹ یہ ہے کہ جب انٹرویوز چل رہے ہوتے ہیں تب تو آپ بیچ میں چلے جاتے تھے چاہے وہ سشانت اور انکیتہ کا انٹرویو ہو چاہے وہ فواد خان کا انٹرویو ہو یا کوئی سٹیج پر پرفارم کر رہا ہو تو آپ نیچے سے شور مچا مچا کے اپنی طرف کیمرہ بلوانے کی کوشش کرتے تھے آج آپ ڈریکٹلی تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے آپ کی گلتی نہیں ہے لیکن آپ کو فائدہ تو ہوا نا اس کے مس فورچن کا کیونکہ جو فلمیں اس کے حصے کی تھی وہ آپ کو ملی آپ کی ایک moral responsibility نہیں بنتی ہے بھائی کہ آپ ایک بار آکے اس کے فین سے بات کریں یا سی بی آئی کی جانچ کے لیے مانگ کریں آپ پلیز اس بارے میں سوچئے گا آپ بہت اچھے انسان لگتے بھی ہیں آپ مستی کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں ہم سب کے چاہیتے ہیں لیکن پلیز رنویر آپ اس بارے میں سوچئے کہ آپ کو بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے دوسرا جو شخص ہے میں جن کی بارے میں بولوں گا وہ ہے مہندر سینجھ دونی جی وہ ہمارے دیش کے بہت ہی بڑے کرکٹر رہے ہیں شاید انڈیا کے all time top 5 کرکٹرز میں سے ایک ہیں آپ کی آخری انکس جب آپ نیوزیلینڈ کے اگنسٹ ڈران آؤٹ ہو گئے تب تک میں آپ کا فین رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کرکٹ کا بہت بڑا والا فین ہوں یہ آپ کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے دھونی کہ آپ چپ رہے اور دیش اندازے لگاتا رہے اور اس میں ویرات کولی بھی بچارہ اندازے لگا رہا ہے ربی شاستری بھی اندازے لگا رہا ہے یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ ایک لڑکے کی موت ہو گئی ہے وہ لڑکا جس نے آپ کا رول سکرین کے اوپر نبھایا تھا تو آپ نے ایس پروڈیوسر اربو روپیہ کمایا ہے اس فلم سے ایسے میرے کو بتایا گیا ہے کہ آپ ہی اس فلم کے پروڈیوسرز میں سے ایک تھے یا آپ کو اس فلم سے بہت فائدہ ہوا تو مہندرت سنگھ دونی جی آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ آگے آئیں اپنی چپی توڑیں اور پلیز کچھ اس بارے میں بولیں بہت ضروری ہے آپ جیسے ہیوی ویٹ لوگوں کا آپ سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جن کی کریڈیبیلٹی بہت زیادہ ہے آپ آپ نے کبھی بھائی بھتی جا بات نہیں کیا آپ نے کبھی جاتی بات نہیں کیا آپ نے کبھی کشتر بات نہیں کیا آپ کی وجہ سے ہی انڈین ٹی ماج اتنی سٹرونگ ہے آپ اور سورف گانگولی جیسے جو دو لوگ آئے کیونکہ آپ لوگوں نے پیروکیل جسے ورڈ کہتے ہیں نا وہ چیز پیروکیلزم کو ہٹا دیا آپ لوگوں نے پوری طرح سے آپ لوگوں نے میریٹ پہ لوگوں کو ہمیشہ جگہ دی ہے تو آپ لوگوں کی کریڈیبیلٹی بہت زیادہ ہے اگر آپ بولیں گے سر تو ضرور فرق پڑے گا پلیز میری اس بات کو دھیان سے گھور کیجئے گا پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو کی سوشاند کے ساتھ میں سیریلز میں کام کرتے تھے یا اس کے بہت کلوز فرنڈز تھے جو ٹیلیویزن کے میرے سنگی ساتھ ہی ہیں یہ سب کیا ہے کہ یہ لوگ الگ سیریلز میں کام کرتے تھے ہم لوگوں نے ساتھ میں کبھی کام نہیں کیا ارجن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں ارجن بجلانی کو ایسا نائز گائے ارجن why are you keeping quiet bro you know you knew سوشاند very well ای بلیب آپ لوگ انٹر فیس میں آپ لوگوں کے فلیٹس تھے آپ لوگ دوست تھے آپ اگر کچھ بولوگے تو ضرور فرق پڑے گا پھر اس کے بعد رتوک دھنجانی اور جو پویتر رشتہ کی باقی کاسٹ ہے بولو کیوں نہیں بات کر رہی ہے جن لڑکیوں نے اس کے ساتھ میں کام کیا کرتی سانان پرتی پرنیتی چوپڑا and even انکیتہ لوکھنڈے اور جو بھی باقی لوگ ہیں میں زیادہ اس کے کام ایسے نہیں دیکھا تو بٹ جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ میں کام کیا ہے why aren't they coming forward why aren't they demanding a cbi inquiry کیونکہ میرے اکیلے کی بولنے سے کیا ہوگا یہ آپ سمجھئے کہ میں کسی ید کشتر میں چلا گیا ہوں اور میں ایک مہچس کی تیلی کسی کے ہاتھ میں ہوں مہچس کی تیلی ایک طرف اور سامنے بڑی بڑی تلوارے ہوں تو میری کیا اوقات ہے یہ سب جب تک بڑی بڑی تلوارے نہیں نکلیں گی تب تک یہ لڑائی تھوڑی ہوگی میں مہچس کی تیلی سے تھوڑی کچھ بات بن پائے گی تو پلیز آپ لوگ سب تھوڑا سا اینیشییٹیو لیجے نا بھائی آپ لوگ بھی بولیے میرا مند تو ہے کہ جو سب سے بڑے سپر سٹارز ہیں وہ آ کر بولیں کیونکہ ستنے جائتے جیسے سیریل میں بیٹھ کر بولنا بڑا آسان ہے آمیر خان صاحب کیونکہ وہاں پر آپ کئی بار ہی ہم نے آپ کے ایموشنز بھی دیکھے کئی بار ہم نے آپ کی بڑی پروپکار کی جو آپ کی بھابنہ ہے اسے بھی ہم نے ڈسپلے پر دیکھا تو سر یہاں پر نہیں دکھ رہا وہ لڑکا تو آپ کے ساتھ ہی فلم میں پیکے میں تھا بھی آپ لوگوں کا ایک association بھی ہے تو سر آپ کی credibility بھی بہت زیادہ ہے آپ کی جو virtuosity ہے آپ کی جو اچھا کرنے کی جو شمطہ ہے وہ دنیا میں بہت مشہور ہے سر آپ پلیز آگے آئیے آمیر صاحب میں آپ سے بھی request کرتا ہوں میرا بس چلے تو میں آپ کو نریندر مودی صاحب کے بعد پرائم نسٹر بنا دوں میں آپ کو اتنا پسند کرتا ہوں آپ اتنا اچھے آدمی لگتے ہیں مجھے